رسول کریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین و ناظرین آج ہم سب مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں مرکزی جماعت احل سنت پاکستان کے زیر احتمام مسئلہ اقیدہ نبوت کے مذاکرہ میں حاضر ہیں کچھ عرصہ قبل یوٹیوب پر ایک صاحب جو کہ مجہور تارف ہیں ان کی گفتگو مسئلہ نبوت پر سننے اور ان کی زیارت کرنے کا موقع نصیب ہوا موصوف کی گفتگو اور ان کی زیارت کرنے سے ایک زی شعور انسان مسئلہ کی حقیقت کو جان جاتا ہے مناظرہ الہور اور مسئلہ نبوت کے بارے میں ابحامات رکھ کر حقائق کو چھپا کر عوام احل سنت کو غلط بے جا باتیں بتائی جا رہی ہیں ان سارے بہامات اور ان سارے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم نے آج اس مذاکرہ کا احتمام کیا ہے جس کی صدارت مجاہد اہل سنت جان شین حضرت حافظ الحدیث قائد اہل سنت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی مرکزی صدر مرکزی جمعیت علماء باکستان سواد عظم آپ فرما رہے ہیں اور مہمانان گرامی کے طور پر جگر گوشائی حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد انوار شاہ صاحب بادشاہ مشہدی ناظم مالیات جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکھی شریف اور استاذ العلماء فاتح مذاہب باطلہ محقی کے اہل سنت عالمی مبلغ اسلام علامہ مفتی جمیلہ منصدیقی صاحب وقیت صرف حضرت علامہ مولانا عبدالغفور نقشبندی صاحب فازلِ اجل استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا استاذ عبدالمنان ناصر بلوچستانی شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکھی شریف فازلِ نوجوان صاحب زادہ مولانا حسنات احمد جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل نقشبندی صاحب عالم نبیل محترم المقام حافظ بدر اقبال نقشبندی صاحب فازلِ نوجوان حضرت علامہ قاری شاہد عمران رزوی صاحب اور خادم العلماء والطلباء حضرت علامہ مولانا منشی عطا محمد صاحب یہ مہمانہ نگرامی آج کی اس مجلس مزاکرہ میں شرکت فرما رہے ہیں تو اس سلسلہ میں میں گزارش کروں گا عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل حمد صدیقی صاحب سے کہ آپ مناظرہ مسئلہ نبوت کے حقائق سے ہمیں آگاہ فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتل النبیجین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقُ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی و سلم على سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُعِطْرَتِهِ بِعْدَدِ كُلِّ مَعْلُومِ اللَّكْ صلاتم سلاماً علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صاحبِ صدر اور واجب الاحترام علماء کرام شرکائے مذاکرہ عقیدہ نبوت اس مجلسِ علمیہ کے احتمام پر مرکزی جماعتِ اہلِ سنت کا یہ عمل قابلِ تعریف و تقلید ہے اس سلسلہ میں ایک عرصہ قبل یہاں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں آلِ سنت و جماعت کے مُعمر عالمِ دین حضرت علامہ محمد شرف سیالوی صاحب نے عقیدہ نبوت پر ایک مصفدہ بھیجا جس میں اس موقف کو اختیار کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے قبل نبی نہیں ہے تو اس مصفدہ کو علماءِ کرام نے دیکھا مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا وہ قطعی طور پر آلِ سنت و جماعت کے مسلمہ عقیدے کے خلاف تھا اس لیے اسے تسلیم کرنے پر کوئی رائے بھی سامنے نہ آئی بلکہ نتیجہ تن علماءِ کرام نے اس مصفدے پر سخت رد عمل کا اظہار فرمایا لیکن اس کے باوجود مولانا محمد الشرف سیالوی صاحب نے وہ مصفدہ تباعت کے مرنے سے گزار کر کتابی صورت میں چھاپ دیا یہاں تک کہ مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا وہاں باٹی گیٹ میں میرا واز تھا جہاں میں مسجد عدل شاہ انعیت قادری رحمت اللہ لے اور جس آیہ مقدسہ پر میں نے گفتگو کی وہ سورہ احکاف کی آیہ مقدسہ ہے حتی اذا بلغا اشدہو و بلغا اربعین سانتن میں نے عرض کیا کہ یہ آیہ مقدسہ مفسرین کرام کی ارشاد کے مطابق نازلت فی ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے تو میں انہی کی سیرت کے متعلق کچھ کلمات عرض کرنے والا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کے لیے نبوت کے باب میں چالیس سال کی عمر کو شرط ثابت کرنے کے لیے ہے چالیس سال کی عمر شریف میں نبوت کے اندر بطور شرط یہ آیہ مقدسہ دلالت فرما رہی ہے یہ بات غلط ہے اور جسے کوئی الجنو اس کے لیے فقیر حاضر ہے تو لاہور میں مولوی فیض رسول صاحب مجھ سے ملے واز کے بعد انہوں نے کہا کہ سیالوی صاحب تو کہتے ہیں وہ ان کے بیٹے بھی نصیر الدین صاحب بھی مولوی محمد شریف سیالوی صاحب بھی کہتے ہیں کوئی ہم سے بات تو کرے ہمارے دلائل ہیں ہم نے کہا ہم بات کرنے کے لیے صرف تیار نہیں ہیں بلکہ منتظر ہیں تو آپ ذمہ داری لیں انہوں نے کہا ہماری پوری ذمہ داری ہے ہم ان سے بات کر کے آپ کے ساتھ شرائط تیہ کریں گے لہٰذا وہ سیالوی صاحب سے رابطہ کر کے چار علماء مولانا فرقان عباس قادری صاحب جو جامعہ اجویریہ میں مدرس و مفتی ہیں مولانا غلام حسن قادری صاحب جو حضب الاحناب میں مفتی رہے اور اب غالباً مارلل ٹاؤن میں ہیں کاری اکرام صاحب جو کیسٹ فروش ہیں اور مولوی فیدر یہ چار حضرات گاڑی پر سوار ہو کر یہاں تشریف لائے مجاہد ملت قائد اہل سنت جانشین حافظ الحدیث پیر سید محمد محفوظ شاہ ساہ مشہدی زیدہ مجد و ہو آپ کے مکان پر بیٹھ کر مناظرہ تیہ کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے جو تین گھنٹے جاری رہے اسی شرائط نامے پر بطور سرپرست شاہ صاحب قبلہ کے دستخط بھی موجود ہیں اور وہ شرائط نامہ اپنی اصلی صورت کے ساتھ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے تو تین گھنٹے شرطیں تیہ کرنے میں لگیں کیونکہ دو چیزوں پر وہ اسرار کر رہے تھے ایک تو جب ہم نے دلائل کا مییار کہا کہ عدلہ عربہ شریعہ ہوں گے وہ اس سے گرے زان تھے عدلہ شریعہ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے اکابر لفظ کو استعمال کرتے تھے نہ جانے اکابر سے کیا مراد ہے اکابر کے دلائل ہوں گے اکابر کیا ہوتے ہیں میں نے کہا عدلہ شریعہ سے بات ہوگی کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے اجمع امہ سے قیاس مجتہج سے خیر باسو تمیز کے بعد جب یہ مرلہ مکمل ہوا عدلہ شریعہ یہ شرائط نامے پر لکھا ہوا ہے یہ دلائل کا میعار ہوگا پھر اس کے بعد جب موقف لکھنے کا موقع آیا تو میں نے کہا آپ کا موقف تو ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ مولوی محمد شریف صاحب کی کتاب تحقیقات نام کی موجود ہے اس میں موقف لکھا ہوا ہے لیکن آل سنت کا موقف ہم لکھ کے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پاک سے چالیس سال تک وصف نبوت سے متصف ہیں ماضی اور مستقبل کی طرح جیسے پہلے تھے متصف بن نبوہ اس زمانے میں بھی آپ متصف بن نبوہ ہیں تو وہ اس پر بھی مصحر ہوئے کہنے لگے آپ ان دن ناس لکھ کے دیں ہم نے عرض کیا کہ موقف آل سنت کا ہے اور آپ سبق دینا چاہتے ہیں آل سنت کو لہذا آپ اپنے موقف کی بات کریں جو آپ کا کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آل سنت کا موقف ہے ہم نے خیر لکھ دیا یہ صاحب مناظرہ تہہ کر کے ٹیلی فون پر مولوی محمد شریف سے حالوی صاحب سے وہاں رانوائی بھی لیتے رہے انہی کے فرستادہ تھے انہی کے فرستادہ کے طور پر ان کے دستغطوی شرائط رامے پر موجود ہیں ہم نے نہ تاریخ اپنی مرضی سے تہہ کی نہ مناظرہ اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس میں کوئی اور بات مسلط کی ان پر نہ ہی مقام مقام کے حوالے سے میں نے ہم نے ارز کیا تھا کہ لاہور میں جامعہ نیمیہ یا جامعہ نظامیہ یا جامعہ محمدیہ بکی شریف یا جامعہ مذریہ امدادیہ بندیال شریف یا پھر آستانہ آلیہ سیال شریف یہ آل سنت کے مقتدر مقامات ہیں اور مراکز ہیں ان بیچاروں کی کہیں نہ بنی وہ جامعہ رزویہ مارڈل ٹاؤن میں کہتے تھے ہم نے کہا کہ جامعہ نیمیہ تو کم بز کم شامل کر لو نظامیہ سے انکار سیال شریف سے انکار بندیال شریف سے انکار بکی شریف سے انکار تو جامعہ نیمیہ وہ کہنے لگے یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی شاہ صاحب قبلہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان سے رابطہ کر لیں گے اگر وہاں انتظام ہو سکا تو ٹھیک ورنہ جامعہ رزویہ مارڈل ٹاؤن میں ہی بات چیت ہو جائے گی یہ ہے حقائق شرائط تیہ کرنے کے یہ تیہ کرنے کے بعد جب لاہور میں پہنچے تو اگلے روز سے ہی میرے ساتھ اکرام صاحب جو کیسٹیں وغیرہ بیشتے ہیں لاہور میں تو یہ رابطہ کرنا شروع ہو گئے یہ مذاکرہ ہونا چاہیے مناظرہ نہیں میں نے کہا ہم مناظرہ رشیدیہ والا مناظرہ کریں گے شخصی بیدبی نہ ہم نے کی ہے نہ مقصود ہے دلائل سے بات ہوگی موقف سامنے آئے گا اب ایک ہی صورت ہے یا آپ اپنے موقف سے رجوع کر لیں یعنی محمد شریف سے علوی صاحب یا پھر دلائل سے بات کریں یا مجھ سے مایوس ہوئے تو پھر رابطہ شروع کر دیا گیا حضرت مجاہد ملت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی کے ساتھ یہ رابطہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مولی محمد شریف سیالوی صاحب کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے کیونکہ سکھر سے مفتی عبرائیم صاحب نے شاہ صاحب کے بلا کو فون کیا ان سے بار بار رابطہ کیا قاری محمد یوسف سیالوی صاحب دینہ والے ایسے لوگوں نے کئی لوگوں نے رابطہ کیا تو یہ انہی کی کوشش کا نتیجہ ہے شاہ صاحب کی بلا نے مومنانہ پختہ جواب دیا یا تو رجوع کر لینا چاہیے اپنے موقع سے اور سرکار کی نبوت کو ماننا چاہیے اگر رجوع نہیں کرتے تو پھر دلائل سے بات کریں گے کب جگڑے کی بات ہے جب ادھر سے مایوس ہوئے پھر جامعہ نیمیہ والوں کے پاس گئے ان سے کہا کہ یا جگڑا ہو جائے گا فساد ہو جائے گا اس کے باوجود جامعہ نیمیہ میں ایسی کوئی بات ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی کیونکہ اٹھارہ جنوری کو مناظرہ تھا میں سترہ جنوری کو کتابیں لے کر احباب کے ساتھ علماء کے ساتھ سبزہ زار ایک سو پینسٹی ای میں دارالعرفان شیر اہل سنت جانشی نے حضرت حفظ الحدیث پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات الالیہ مرکزی نازمیالہ مرکزی جماعت علی سنت پاکستان کی ریائشگاہ پر حاضر ہوا صبح آٹھ بجے جامعہ نیمیہ کے سامنے ہم لوگ موجود تھے اب وہاں پر کون کون سے علماء تشریف لائے جس طرح کہ میں نے عرض کیا حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی عزت معاب سردار ممن خان لغاری صاحب ابن مناظر عاظم ترجمان علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالطواب صدیقی صاحب استاذ العلماء پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب ایسے ہی جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا سید ریاض الاسن شاہ صاحب چکوال سے استاذ العلماء محقق آل سنت حضرت علامہ مفتی محمد طیب ارشد صاحب ایسے ہی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق بن دیالوی صاحب مجاہد آل سنت پیر سید زیاد احمد مشہدی صاحب اور بڑی تعداد میں علماء کرام وہاں پر موجود تھے یہ سب ذمہ داران لوگ ہیں تو جامعہ نیمیہ کے گیٹ کے سامنے سیکورٹی کے پیش نظر ان کے دربان ہوتے ہیں سرکاری تو ان کے پاس بھی عام لوگوں کے لیے نہیں مگر مولوی محمد شرف سیالوی صاحب اور میرا نام لکھ کر ان کے پاس چٹ موجود تھی کہ یہ اندر آ سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اندر گئے پھر دوسرے علماء بھی بلاخر گئے حضرت علامہ ڈاکٹر راقب نیمی صاحب نے سب کو اندر آنے کی اجازت دی کم از کم گیارہ بجے سوہ گیارہ بجے تک یہ سارے علماء اندر رہے بات چیت ہوتی رہی پوچھا گیا سیالوی صاحب کیوں نہیں آئے آتے بات کر لیتے سن لیتے یہاں پاس ہوتی لیکن جب وہ نہ آئے تو گیارہ سوہ گیارہ بجے علماء اکرام نے دعا خیر فرمائی کہ وہ نہیں ہے لہذا ہم یہاں سے چلتے ہیں باہر نکلے تو پھر یہ اکرام صاحب بغیرہ اس قسم کے دو آدمی آئے کہا جی جامعہ نیمیہ والے جانے نہیں دیتے آپ ہیں کہاں جو جانے نہیں دیتے ہم لوگ تو اندر بیٹھ رہے دو گھنٹے تو آپ کو نہیں آپ ہوتے تو پھر کہتے جانے نہیں دیتے اگر وہ نہیں بھی جانے دیتے کسی انتظامی کی وجہ سے بالفرض تو شاہ صاحب پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی نے فرمایا کہ میرے مکان پر یہ مناظرہ ہو جائے گا سبزہ زار میں حضرت علامہ محمد عبدالطباب صدیقی صاحب نے فرمایا میرے مکان پر ہو جائے گا استاذ العلماء مولانا خادم حسین رزوی نے فرمایا یہ مناظرہ ہم جامعہ نیمیہ نومانیہ کسی جگہ جامعہ نظامیہ اور نومانیہ میں کسی جگہ پر کروا لیتے ہیں الغرض ایک نہیں سو جگہ تھی معقول تھی اپنے لوگ تھے اپنا انتظام تھا مصبت طریقے سے بات ہو سکتی تھی مگر فرار کرنے والے کب میدان میں آتے ہیں وہ تو پیچھے دیکھتے بھی نہیں بیجا رہے تو میں نے مشاہد عظام سے اور علماء کرام سے درخواست کی یہ مسئلہ علیہ سنت کا ہے حل ہونا چاہیے ہم علیہ سنت کو مودودی نہیں بننے دیں گے آپ کی سرپرستی میں علماء و مشاہد کی قیادت میں ہم لوگ سرگودہ جا کر ان کے مکان پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن علماء کرام نے ارشاد فرمایا جب وہ فرار اختیار کر گئے ہیں سامنے آئے نہیں تو بغیر رابطے کے ہمیں نہیں جانا چاہیے بعد میں وہاں آلِ لاہور نے غیور سنی مسلمانوں نے علماء شیخ مشتاق آمند صاحب اور ایسے دوستوں نے علماء کرام کی علماء ہر عالم دین کو ایک جوڑا عزت و اکرام کا پیش کیا گیا ہے اور وہ جوڑا لینے میں میں وضاحت کر دوں کہ مفتی فرقان عباس قادری صاحب بھی شامل ہیں شاید حقائق سے وہ آگاہ ہو کر مطمئن ہو گئے ہیں تو اس مجلس میں وہ بھی شریک تھے علماء کی زیافت بھی ہوئی ان کی خدمت میں اعزازی لباس بھی پیش کیا گیا اس کے بعد فدایان ختم نبوت نے لاہور میں فتح مبارک کے عنوان سے ایک عظیم اجتبا کیا جامعہ نومانیہ کے اندر علماء و طلابہ کا جمعہ غفیر تھا میں بھول گیا ہوں رابی ریان شریف سے پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب دامت برکات العالیہ حضرت میاں محمد حنفی سیفی مددو ذلو ہونے آپ نے ان کی قیادت میں علماء کا پورا وفد بھیجا تھا وہ اس موقع پر بھی موجود تھا اور اسی طرح جشن فتح مبارک پر بھی وہ لوگ موجود تھے سابزادہ محمد دعود رزوی صاحب بھی تھے بڑے بڑے اکابر علماء کرام مشایخ اعظام مہان تشریف فرما تھے اور جشن فتح میں فدائیان ختم نبوت نے احتمام کیا استاذ العلماء حضرت علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی قیادت میں یہ سارا احتمام و انتظام ہوا جس میں خطابات ہوئے شیر اسلام جان شین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات العلیہ آپ نے خطاب فرمایا میرا بھی واضح ہوا اور عزت افضائی یا حوصلہ افضائی کے لیے شاہ صاحب قبلہ کے مبارک ہاتھ سے فدائیان ختم نبوت نے میری دستار بندیوی علماء کرام نے فرمائی اور تمغاوی حسن کار کردگی کا مجھے عطا فرمایا الحمدللہ علماء طلباء کی طرف سے مشاہد کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ عزاز بارگاہ رسالت میں اس عمل کی قبولیت کا پتہ ہے اور اس کا نشان ہے یہ ہے روح داد مناظرہ اب اس پر یہ سب جو انٹرنیٹ پر ہیں جو مجہول تعارف ہیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہیں سب سے پہلے تو آپ